بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلیم اللہم صلی اللہ وسلم دائماً ابداً علی حبیبکا خیر الخلق کلیمی وعلی علیہ وصحابی بارک وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا سسلہ ہے ایہ کنستعین اور آج ایک بار پھر ہم اس میں حاضر ہیں ہم آپ کے سوالات کے جوابات استخاروں کے بعد دیتے ہیں تو آج بھی چند سوالات کے جواب دی جائیں گے اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ماہ رمضان کریم سے متعلق ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کریم کے اندر بہت سارے نیک عامال کرنے کی رغبت دلائی ہے انہی نیک کاموں میں سے یہ چار کام بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص بتائے ہیں اور یہ چاروں کام بے انتہ آسان ہے اتنے آسان ہیں کہ شاید اسے آسان کام کوئی اور نہیں سکتا اس کے باوجود اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو یہ ہمارا اپنا ہی نقصان ہوگا کسے پتا ہے کہ آئندہ سالم رمضان ملے یا نہ ملے تو آئیے ہم ان چاروں باتوں کو جو ہمارے پیارے نبی جو رحمتِ عالمیان ہیں جو ہم مومنوں کی جانوں سے زیادہ ہم سے قریب ہیں جنہیں ہمارا مشقد پڑھنا جو ہے وہ بہت ہی گرا گزرتا ہے جن کے لئے قرآن پاک میں فرمایا حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم یہ نبی جو ہے تمہارے بارے میں بہت زیادہ خیر خواہ ہے اور اس کو ہم نے رعوف بھی بنایا رحیم بھی بنایا حالانکہ اللہ تعالی نے کسی کو رعوف نہیں کا رحیم کسی کو نہیں کا رعوف الرحیم تو اللہ تعالی ہے لیکن وہ اپنی ذات میں رعوف الرحیم ہے اور اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو رعوف الرحیم اپنی عطا سے بنایا یہ ہمارے آقا کی شان ہے کہ کسی نبی کو رعوف نہیں کا رحیم نہیں کا اللہ کے رسول کو اللہ نے رحیم فرمایا تو آقا نے جو چار باتیں بتائیں وہ یہ فرمائیں کہ رمضان میں ان چار باتوں کا خاص خیال کرو قصرت کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قصرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ گھر میں ہیں گاڑی میں ہیں پیدل ہیں دفتر پر ہیں دکان پر ہیں آپ پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اچھا بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد کے لیے کوئی ایسا خدانہ جمع کر کے جائیں تو اس کے لیے بڑا بہتین جواب یہ ہے مجھ سے ایک مطبع آنیر کسی خاتم نے کال پر پوچھا تھا تو میں نے جواب وہی دیا تھا جو میں ابھی آپ کو بھی دے رہا ہوں کہ حدیث پانک سے ثابت ہے کہ جس نے کسی محروم کو ستر ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر بخش دیا اس کا عیسال سواب کر دیا تو اس محروم کی اللہ تعالی بخشش فرما دیتا ہے اب ہمیں پتا نہیں کہ ہمارے بعد ہمارے لئے کوئی کرے نہ کرے تو کیوں نہ ہم سات سو تسبیعہ اس رمضان کریم میں سات سو تسبیعہ پڑھیں گے سو دانے والی یہ تیتیزہ دانے والی نہیں سو دانے والی تو ہمارے ستر ہزار پوری ہو جائیں گے تو سات سو تسبیعہ ہم اگر ہم کلمہ طیبہ کی اس رمضان پڑھنے اور اس نیزے پڑھنے کہ یا اللہ اس کا ثواب مجھے ملے میرے محباب کو ملے اور پوری امود کو ملے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر برنے کے بعد خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی خیر خواہ نہ ہوا اللہ کرے گا خیر خواہ ہوگے تو ہمارے لئے کسی نے ستر ہزار پوری کلمہ نہیں پڑھا ہوگا تو ہمارے لئے یہ ساپ پہنچ جائے گا اور دوسرا ہے کہ آپ میں سے جو بھی دنیا مجھے سن رہی ہے ہزاروں سن رہی ہے ہزاروں سن رہی ہے لاکھوں سن رہی ہے کرون سن رہی ہے کون ایسا گھران آئے جس کے گھر میں سے میت نہیں گئی ہے ہر ایک گھر سے میت گئی ہے تو اپنے محرومین کے لئے اس سال رمضان میں آپ ساتھ سو تسبیح کلمہ تیبہ کی پڑھ لیں اور چاہے تو اس میں آپ تقسیم کر لیں جیسے اگر ہم سات بھائی بہنیں میں ہمارے ماں باپ نہیں ہیں تو سو سو تسبیح اگر ہم سات بھائی بہن بات لیں گے تو علم دلہ سات سو تسبیح ہو جائیں گے ایک مثال دے رہا ہوں تو ایک تو میرے آقا نے فرمایا قصرت سے کلمہ تیبہ پڑھنا ہے دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں قصرت سے استغفار تو کوشش کریں ہر نماز کے بعد کم از کم ستر مرتبہ استغفراللہ الحی القیوم استغفراللہ الحی القیوم استغفراللہ الحی القیوم یا یوں پڑھ لیں استغفراللہ وعطوب علے استغفراللہ وعطوب علے استغفراللہ الحی القیوم کے معلے یہ ہوتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتی ہوں اور تُو زندہ ہے زندہ رکھنے والا ہے تو قائم اے قائم رکھنے والا ہے استغفر اللہ و عطوب علی کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ میں تُس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں یہ چاہتی ہوں اور میں تُس سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں تو یہ ستر مرتبہ ہر نماز پر پڑھ ڈے تاکہ آپ اور ہم پیارے آقا کی بات پر من و ان عمل کرنے والوں میں شامل کر دی جائیں اور دو باتیں اور کونسی قصرت سے جنت کا سوال کریں ہر نماز کے بعد اللہ سے بانگے کہ اے اللہ تُو ہمیں جنت الفردوس پر اپنے پیارے نبی کا پڑھ ستا فرما بار بار کہیں یا اللہ ہمیں جنت الفردوس پر اپنے پیارے نبی کا پڑھ ستا فرما اور چوتھی بات فرمائے کہ قصرت سے جہنم سے پناہ مانگیں ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں اے اللہ ہمیں ہمارے ماباپ کو پوری امت کو جہنم سے بچا لے بچا لے روایت میں آتا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے جہنم سے بچا تو جہنم تین مردہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے بچنا چاہتا ہے تو اسے بچا لے کتی اچھی بات ہوگی بس یہ چار باتیں نوٹ کر لیجئے گا قصرت سے کلمہ طیبہ قصرت سے استغفار قصرت سے جنت مانگنا اور قصرت سے دوزر پناہ مانگنا اللہ تعالی ہمیں اس کی تحفیتہ فرمائے آئیے میں کچھ سوالات کے جواب دیتا ہوں نبیم صاحب ہے ہمارے انہوں نے حیدر آباس سے قول کی سہت خراب رہتی ہے وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ پر کتاب واضح فرما دیا کہ یہ جو انسان اور جنات تمہارے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں تو بعض اوقات انسان میں کوئی سی بات کر دیتا ہے اب کوئی کہتا ہے تمہارا رنگ پیلا پڑ گیا بندہ وسوسے آجا ہے میرا رنگ کیوں پیلا پڑ گیا تمہیں بڑے کمزور ہوگا ارے بھائی کسی کو کسی کی اس طرح کی بات اس کے دلیں مٹ ڈالیں یار تمہیں کیا ہوگا تم تو ہر کام میں ناقم ہو رہے ہو نہیں کہا کریں حسنہ وضائق کیا کریں کسی کا دل دکھانا یہ ہمارا کام نہیں ہے کسی کا دل خوش کر دینا ہمارا کام ہے یاد رکھیے گا کسی نے کسی مسلمان کو کوئی میٹھا لکمہ کھلایا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی گھبرار سے بچا لے گا پتا چلا کسی کا دل خوش کرنے کا فائدہ ہے تو بعض اوقات انسان وسوسے ڈالتا ہے بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو کہتا ہے تو یہ ہو گیا تیرا یہ ہو جائے گا تیرے بھائی کا یہ مسئلہ تیری بیوی کا یہ مسئلہ یعنی دلوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے یہاں تک کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے اللہ کیا کر رہا ہے ماذا اللہ ہم اللہ کو کیوں مانے اور رسول اللہ کو کیوں مانے ہمیں کیا دے دیا ماذا اللہ تو یاد رکھے گا یہ خود رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابہ اکرام آتے تھے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جلا دیں ہم اپنے آپ کو مار دیں لیکن زبان پر وہ الفاظ نہ لائیں ہماری جرعت نہیں کہ وہ الفاظ زبان پر لائیں سرکار نے فرما یہی تو تمہارا ایمان ہے پتا چلا کہ زبان پر نہ لانا یہی ایمان ہے اگر غیر مسلم کے دل میں خیال آئے گا کہ میں حضور کو نہیں مانتا تو وہ کہہ دے گا نہیں مانتا وہ کہہ دے گا آپ نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایمان ہے تو بہرحال وسوسے آنا یہ ایک فطری عمل ہے لیکن وسوسوں پر دھیان دینا یہ منع کر دیا اور زبان پر نہیں لائے کریں وسوسے آنے سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا اگر مجھے وسوسے آنے سے تقدیر کی خلاف آ گیا اللہ کے خلاف کتاب اللہ کے خلاف مارے نبی کے خلاف انبیاء کے خلاف آ گیا تو یہ وسوسہ آنا حضرت عادم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا نہ کرتے تو ماذا اللہ ہم آج تک نہیں آتے تو حضرت عادم علیہ السلام کو کوئی گناہگار کہنا یہ حرام ہے ارے گناہگار کیسے کہہ سکتے ہیں انہوں نے اگر وہ پھل کھایا ہے تو بھول کر کھایا ہے اب رمضان روزہ رکھتے ہیں رمضان روزہ کے دوران اگر آپ بھول گیا کھانا کھالی ہے تو کیا روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا پتا چلا کہ بھول کر کھانا کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو کیا نبی نے بھول کر پھل کھالی ہے ان کا گناہ ہوگا تو بہرحال اللہ کے نبیوں کے لیے اللہ کے نبی کے صحابہ کے لیے اللہ کے ولیوں کے لیے اللہ کے کتابوں کے لیے جتنے وسط سے آتے ہیں ان کو جھڑکتے رہیں جھڑکتے رہیں ورنہ ہمارے ایمان کا خطرہ ہو جائے گا تو بہرحال نظیم صاحب آپ کے پیچھے کوئی اولیات نہیں عام طور ہوتا ہے ایسا جس پر اثرات ہوتے ہیں اس کے وسط سے زیادہ ہوتا ہوتا ہے لیکن آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں بس آپ ایک کام کریں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے بھی اس کے دل کو قرار عطا فرماتا ہوں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہی نہ کریں یا اللہو یا رحمانو یا رحیم یا اللہو یا رحمانو یا رحیم یا اللہو یا رحمانو یا رحیم سواب کی نیسے پڑھیں دن میں ہزار مرتا پڑھیں نمبر دو نبیلہ صاحبہ کے بارے میں یہ مسئلہ لکھایا گیا ہے کہ رشتے کا مسئلہ ہے تو بیٹا آپ کے رشتے کے ساتھ کوئی بھی عملیات کا یا اثرات کا نظر ابت کا معاملہ نہیں ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ مقدس ترین مہینہ ہے اور خاص کر کے جب ہم سہری کے لیے اٹھتے ہیں تو تھوڑا جلدی اٹھ جائیں سہری کا وقت ہوتا ہے سہری کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگنے کا دو رقد تحجید ادا کریں اور خوب اس وقت اعلان ہو رہا ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں جس کا جو رشتہ بہتر ہے وہی فرما دیں اور ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد تین تیس مرتبہ پڑھ لیا کریں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی لظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی لظیم انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیدہ فرمائے انشاءاللہ پھر آپ کی کل دوبارہ ملاقت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو پوری امت کو سلام دیتا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ